نا میں او رہاں نا ہو رہاں یہ کہ پہلے سکتے ہیں پندرہ بیس گاؤں میں سے ہمارا گاؤں السلام علیکم میں آلی خمین آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل ٹیوروی آدل پر ہمارے ساتھ میں جو ہوتا ہے وقاس علیہان صاحب وقاس بھائی بیسی کئی سنگر ہیں پاکستانی جو پاکستانی کمیونٹی میں یہاں پر باہر ہمارا پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں وقاس علیہان صاحب سے وقاس صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام اور میں ملکل ٹیک ٹاک میں نے وقاس بھائی کی لائی پرفارمسز دیکھیں وقاس بھائی بیسی کئی لائی پرفارم کرتے ہیں شوز کرتے ہیں اپنے گانے جو خود لکھتے ہیں خود کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ کا شوق یہ آپ نے پاکستان سے پاکستان سے ہے آپ کو یہاں پہ آکر اپنا ٹیلنٹ جو ہے جی مجھے بچپن سے ہی شوق تھا اور میں جو بلوم اپنے فیملی ہماری جات برادری ہے تو وہاں پہ بڑی پرابلم ہوتی تھی فیملی میں تو وہ زاہر تھے کہ یہ آپ کیا کام کر رہے ہو تو یہ مطلب اچھا نہیں سمیتے تھے تو سکور ٹائم میں میں ایسے کم گناتا تھا تو اکثر وہاں پہ ویکنڈ پہ کمپوٹیشن میں حسن لیتا تھا ناتخانی کرتا تھا اور گانے وغیرہ بھی تو کافی آواز کی مجھے اپریشیٹنگ گلتی تھی تو وہ مجھے کہہ دے تھے کہ یار آپ ٹرائی کرو ٹائم میں تو وہاں سے پھر مجھے شوق پیدا ہوا کہ مجھے کرنا چاہیے تو یہ پروفیشن جو اس کو چوز کرنا تھا تو وہاں سے پھر میں نے ایک سکول ٹائم میں میں نے پرفوم کرتا تھا اور پھر میں میں نے میٹرک کی اس کے بعد پھر میں نے ایک پرائیویٹ جوب کی تو پھر وہاں پہ میری سارلی تھی میری بیس پچیس بیس پچیس ہزار پہ تو وہاں سے میں نے کچھ سیف بنی تھی اپنا ایک ٹریک کیا پہلے ایک سانگ آپ نے اپنے اپنے تلیز کیا آشاء پاکستان میں پاکستان میں وہ ریکارڈ ہم نے کیا ہمارے گوہ کے عشائد پہ بہت کمال پہ افیق بٹی صاحب افیق بٹی صاحب انہوں نے مجھے گانا لکھے دیا تھا وہ مجھے اسکتم سے ہوا ہے انہوں نے لکھا دیا انہوں نے لکھا دیا تو وہ گانا میں نے گیا تو ہمارے نا وہ جو میں بیسکلی چکوال سٹی سے بلاؤں کرتا اچھے بسپاکسین چکوال جی چکوال تو وہاں پہ مجھے کافی گانا انہوں نے اس گانے سے مجھے بری عزت میں دی کہ مجھے یہ کرنا چاہیے تو پھر میں نے ایک اور کرنا کیا اور پھر مجھے لوگ شادیوں میں انگوائٹ کرنا شروع ہو گئے تو پیسے بھی ملنے لگے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر میرا کنفیڈنس اور مضبوط ہو گئے ظاہر ہے اپریشیٹ کرنے والے لوگوں تو پھر بندے کا کنفیڈنس زیادہ بیلڈ ہوتا ہے پھر میں نے اس کام کو اس کام کو اب آپ نے چیزیں تو آپ نے جاری سے صرف آپ نے بطا کے اسے صرف میرے اصطاد تو جوجی لیان صاحب جوجی لیان صاحب جوجی لیان صاحب کی طرف جوجی لیان صاحب کا بہت بڑا نام ہاں قوال اہم جوجی لیان صاحب ی پیو Pang complim تو ان سے بطا کے اس سرم Gent场 طرف پھر میں اور بھی گانے کی بہت اچھا مجھے وہاں پہ لگا کام کر کے اپنے پاکستان میں لاہور میں اسلام آباد میں اور ہم اپنے شرائط میں ملکی ایوینٹس جہاں جاں 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 ایوینٹس ہوتے ہیں جو جو ریکوئرمنٹ ہمٹی تھی اور آپ کے پوری ٹیم تھی ہماری پوری ٹیم ہوتی ہے مکمل بینڈ ہوتا ہے ہمارے ساتھ جیسے اگلے کی ریکوئرمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ پہا ہوں سارے ٹیم اپنی موسیشن سارے ساتھ اور سارے ٹیم اپنی ساتھ لے جائے ملکہ پوری پروفیشنل طریقے سے یہاں پہ تو میں نے دیکھا ہے مکمل بکاس بھائی کو پاکستان سے ہم نہیں جانتے نامی پاکستان میں ہم نے ان کی دیکھی ہے پروفارمنٹس لیکن یہاں پہ میں نے ان کی پروفارمنٹس دیکھی آپ کو میں دکھاؤں گا بھی انشاءاللہ اب ان سے گانا بھی سنیں گے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بھی سنیں گے اور آپ نے یہاں پہ پاکستان میں جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ مکمل شادی ہوں میں ایوینٹس میں آپ جاتے تھے آپ اپنے کانسٹس کرتے تھے تو آپ کو یہاں پہ یورپ میں آنے کی کیا آپ نے پلان بنایا اور یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہ جیسے میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے دیسی کمیونٹی کے اندر اپنا نام بنایا ہے ایک اپنا وطار بنایا ہے یہاں پہ رہا ہے کہ آپ کو کو انٹرلیوش کروانا ہے لوگ آپ کو جانے یہ چیز کبھا مشکل ہے کیونکہ ایک تو کمیونٹی ہماری ہے ایک صریحیت زیادہ نہیں ہے کہ ہمیں بندے تھوڑا کہیں پہ رہتے ہیں تھوڑا کہیں پہ رہتے ہیں آپ نے اپنے کمیونٹی میں نام کیسے بنایا ہے اور یورپ میں آپ نے کیا سوچا کہ یہاں پہ آئے کہ آپ نے اپنا پروفیشنل جائز کو کانٹیو کیسے کریں گے ہم ایک دن ہم ایک شو کر رہے تھے ٹیکسلا میں آپ نے نام سنا ہوگا ہے ٹیکسلا تو وہاں پہ ہم شو کر رہے تھے اچانک ان دنوں میں لوڈ شیٹنگ کی بڑی پرابلم چل رہی تھی تو ایسی اچانک لائٹ چلی گئی تو ہم سٹاپ ہو گئے تو میزیشن اور ہماری گشلگو شروع ہو گئے تو اپس میں تو وہاں پہ ایک لڑکا تھا کہ میں اس طرح جا رہا ہوں تو اٹلی کا نام سنا تھا ہم نے کہا اٹلی جو ہے ایک بڑا خوبصورت ہے ٹیورسٹ پلیس اب جہاں بھی آئے تو دیکھ آئے تو ہم جو ہے اپس میں گفتگو وہ ایسی ہوئی کہ میں اس طرح جا رہا ہوں ادھر سے ہم نے ایران جانا ہے ایران سے پھر ترکی ترکی سے اٹلی اب جہاں زیادہ وہاں پرابلمز تھی یونان میں آپ کو پتہ بھی ہے آپ خود اس پرسس سے ہوگئے ہیں مجھ سے بہتر آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ کے میں ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ اس نے مجھے دو تین منٹ میں اٹلی پچھا دیا اوپر سے میں جٹ تھا تو پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ کب جا رہے ہو اس نے مجھے کہا کہ میں ابھی اس مہینے کے لاس پر میں نے نکل جانا ہے اچھا تو میں نے کہا کہ چلو ادھر لوڈ شیڑنگی چل رہے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ نکلتے ہیں اس کے ساتھ یہ بڑا سناری موقع ہے تو ہم نے ایک ایجنٹ کو پیسے دیئے پچاس سال پہ اس نے ہمیں ویزا لگوا کے دیا ایران کا ہم ایران تکائے تو وہاں پہ آکے ہم نے پتہ چلا کہ آگے سے ہم نے بارٹر کراس کر رہے ہیں پھر بارٹر کراس کی ہے ترکی آئے تو پھر تو بڑا تو سنگنی جائے یاد نہیں گئی بھول گیا سب کچھ بھول گیا تو ہم نے وہاں پہ آکے کام کیا تھے مراسل میں کہیں چاہتے ہیں ترکی میں انگریز میں کہیں سنگنگ کرنے کا وہاں پہ ایک ٹمشن دی پکڑے گئے تو یہ پیچھے پھینک دیں گے یہ کمیونٹی اپنی ہے ترکی میں بھی یونان میں بھی کمیونٹی اپنی ہے انہوں نے مجھے انوائٹ بھی کیا تھا لیکن وہاں پہ جو رہا کچھ ایسے دردر کے مطلب ہوتا ہے یہ جتنے بھی ملک ہیں جتنے بھی کوئی پانی لو پانی لو یہاں پہ آپ کے کسی بھی ملک میں جب تک آپ کے پاس ڈاکمنٹس نہیں ہیں جب تک آپ کے پاس کوئی سال لگ جائے دو سال لگ جائے آپ کسی کام کریں کیا ہے ایفر اپنے مطلب بھی گار بھی سامیچو کار لی نا جی 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 میں لوکان دستانواس مجھے انوائٹ ملا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے پاکرام نے بتایا تھا کہ آپ آئیں لیکن میں درا ہوا تھا کیونکہ ہر روز یہی پتہ جلتا تھا کہ آج سو انہوں نے پیچھے پہنگ دیا تو ترکی میں پہنگ دیا بڑا ایک بار ہم در رہے تھے کہ یہاں کوئی اگنا ہو جائے کیونکہ بڑی مشکل سے وہاں سے بندہ جب اسلامی ملک سے انٹر ہوتا ہے یورپ میں تو بڑی رکاپ نے آتی ہے ابھی بھی پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں دوسرا آپ یہ بتایا میں کہ یہاں پہ جو اپنے کے کمیونٹی کے اندر اپ انٹر ہوئے اپنے کے کمیونٹی میں اپنے اپنے نام اکمنا ہے تو یہاں پہ کیسے آپ انتر کا فان پروچ کیا ہے تو پھر اس طرح آئیں اٹلی آئے گئے وہ کیا کہتے ہیں پنجابی شب کھانے کے سب کھانے ہیں یہ ہے تو اور میں اٹلی کے داخل ہوا ہے وہ بند کو کپڑا نہیں بڑا کمتے ہیں ہمیں کہ اس نے مجھے پوپی طائب اٹری دیکھتے ہیں اور میں اٹلی کے دارے میں بہت مشہور تکٹک کرنے شہدہوبیلا وہ نے ان کے بڑے ویڈیوز دیکھیں ان کے ان کے بڑے ویڈیوز اٹھایاں ان کے بڑے ویڈیوز ایک اچھے انسان ہیں اور میرے بھائی نے اسے اسو تھے چنترالا ملان جی اسے ہی آئیے تھے میں کل کوئی نہیں سی ملتب ایک سنگل شیل ایک پروزر کھوانا سے کچھ نہیں بہت زیادہ فرشاہ بہت زیادہ فرشاہ دسمبر میں ہی مہینے آتا ملتب 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 یہ وہاں پہ تھے تو انہوں نے ہماری جو شیدو شیدو میں آپ کو بتاؤں یہ میں ابھی بتا بھی نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے منع کیا ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں کرنا لیکن میں پھر بھی وہ کہتے ہیں میں ایک خندانی انسان ہوں مجھے تو کوئی ایک گناس سادھا پانی پلا دینا تو میں اس کا بھی اس کا جاں جاں تو اس بندے نے ہمیں مرکیڑ میں ہمیں کپڑے ڈلائے پیسے دیئے شیدو ویلا جو آج کل دیکھو نا اسے اتنی عزت بھی دیئے دیئے شیدو ہمارا دوست ہے بہت اچھ انسان ہے تو اس بندے نے ہمیں شوپنگ کروائیں خرچیں دیئے یورو دیئے اچھا تو بھوصلہ ہوا کہ پاکستان ہی بھائی کو ہمارا بھی ساز کرنے والا بندہ ہے تو اس طرح یہ جتنے ملک راستے میں آتے ہیں یہاں پر بندہ سارے چکر دیکھتے ہیں تو بندے کا اپنی کمیونٹیز ہیں اپنے بندوں سے بندے کا اٹھ سر جاتے ہیں بندہ کسی پر یقین نہیں کرتا لیکن یہ بندہ نہیں بلا ہے تو بڑا اچھا لگا کہ یہاں بندہ ہے اپنے بندے پر یقین کرنا ہے اس سے پہلے سو دفعہ سوچتے ہیں سو دفعہ آپ کو سوچنا پڑتا کہ یہ میرے پیس سے بات کر رہا ہے کہ مجھے دا ہی نہ لگا دے تو دو نبر ہی نہ کر دے تو اس بندے نے پھر اس کا کچھ عفت سے بعد اس کا ڈیالوج فیمس ہو گیا تو ہم اسائلم ہم نے کربا دی تو بعد میں نے پتا جلا کہ اس نے اس کو بڑا یہ فیمس ہو گیا اس کا ڈیالوج فیمس ہو گیا وہ شیدو ویلہ شیدو نکھٹو شیدو مصببین ہم تو وہ بڑا فیمس ہو گیا تو ہم نے کہا یہ تو ہمارے بھائیں ہیں ہم نے ملے تو پھر ہم سپیشل ان کو نکال کی ہیں کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو ہم آئے تو بڑی خوشی ہوئی یہ بڑے ملے اچھے ترے کیسے ملے گی شکر ہے آپ کو بڑی خوشی ہو گیا ایسا ایسا ٹائم لگے گا اور آپ ٹھیک ہو جاؤ گے آپ کے ڈاکومنٹ بھی بن جائیں گے کام بھی مل جائے گا یہ صاحب بتائیں کہ ایک پرسیجر ہوتا ہے اس سے پڑتا ہے ٹائم بڑتا ہے تو پھر ہم نے ابھی ہم نے سٹوڈیو دکھائے ہم نے اسٹوڈیو دکھائے تو ہم نے گانے بکھی ہے ایک دو گانے ریکورڈ ہیں وہ لانچ کرنے بس تھوڑی سی مصروفیات دیکھیں آپ نے کتنے عصے کا کا ہوا ہے آج ملکات ہوئی ہے ظاہر ہے کہ یہاں پہ نہیں بڑا مشکل ہے ٹائم نکالنا ایک عام بندے کے لئے صرف ڈیوٹی کرتا ہے اس سے وہ ٹائم ہی نکال سکتا ہے اور ایک بندہ ساتھ ڈیوٹی بھی کرتا ہے ساتھ اس کے اپنی مصروفیات اور بھی ہیں اس نے وزاری باتے ٹائم دینا ہے لوگوں کو بھی کونسرٹ پر جانا ہے اور اس میں ٹائم کو منز کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کی بڑے مہربانی شکریہ میں آپ کا بہت شکر بزار ہوں آپ کی پوری ٹیم کا نہیں نہیں ہم تو ہاتھیں اپنے ہر بھائی کے لئے اپنے ہر اس بندے کے لئے جس جو اپنی کمیونٹی کے لئے اور اپنے پاکستان کے لئے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کی ویڈیوز اور کافی دوست آپ کی ویڈیو سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں بلکل چلیں آپ بس دعا کیا کریں کہ لوگ کچھ نہ کچھ سیکھیں لیکن میں اس دن میں وکاس کے ساتھ گیا تھا انڈیانز کا فنکشن تھا اور بڑا بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اپنا پاکستانی بھائی جو اسٹیج پر پر فارم کر رہا ہے سارے سننے والے انڈیانز ہیں سارے سننے والے باہر کے مندے سارے اس کو اتنے غوت سے سورنے ہیں وکاس کو انہوں نے انام بھی دیا سارا جے کے پیلس بریشیا سے آگے تھا مان تو آئے تھے تو وہاں پہ بریشیا تو باپسی پہ نیو یور پہ آئے تھے بڑا مزہ آیا تھا بڑی انہوں نے زیادہ دی اور بڑی بات ہے کہ وکاس کے اندر بھی ٹیلنٹ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپریشیٹ کیا وکاس کو بھی ہم سب کو اپریشیٹ کیا لیکن ہم وکاس کے ساتھ تھے تو اللہ پاک وکاس بھئی آپ کو مزید ترقییاں دے مزید تعاوییاں دے ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں تو اپنی آواز سنائیں کوئی اپنا جو گانا آپ نے وہ کانسٹ میں سنایا تھا اور آپ کا ریلیز بھی ہمیں آپ نے وہ ریلیز بھی کیا وکاس بے نمو گیا سنائیں سنائیں ہو رہی ہے خالی خالی نے چوبارے خالی خالی نے بنے رے ہو خالی خالی نے چوبارے خالی خالی نے بنے رے جتھے سورج دلوں سی آج چھا گئے ہیں نے رے پیڑ پیر آئے پھلا کنڈیاں ویسے ہیے ساڑے ٹوٹے ہوئے تاریاں دیلوں مک گئیے نے رہی ہے 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 کمال کرتے ہیں اور یہ تو ایک گانا ہے ان کے ایک گانا ہے اس میں اٹالیا اور اردو جو اپنی زمان ہیں پنجابی جی بالکل ہم وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ پروجیکٹس جو ہے یہ تو کانال لیز ہوگیا وہ پروجیکٹس ریز ہوتے رہے ہیں وہ پروجیکٹس ریز ہوتے رہے ہیں وکاس بھائی سوات ہی ہیں ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے ہیں اللہ پر وکاس بھائی پیجاتی ترین دے آپ کو ہوتی پتہ لگیا ہے بہت شکریہ وکاس بھائی سنگن کے علاوہ آپ کو شوق ہیں سنگن کے علاوہ پاکستان میں میں کبڈی کھلتا تھا کبڈی ہماری گاؤں کی ٹیم صحیح اس کو عزت ملی جو ادھر ہمارے میں آپ کو بتاؤ کہ ہمارے جو چکوال کے ساتھ جو گاؤں ہیں بلے جائیں تقریباً یوں سمجھ جائیں کہ پندرہ بیس گاؤں میں سے ہمارا گاؤں چھوٹا سا وہ بلے جائیں لیکن اس گاؤں نے اس پورا جو ہلاکہ اس ہلاکے سے دعا منوایا ہے تقریباً جو ہمارے بندے تھے میں کیا بتاؤں آپ کو مطلب مخلص وہ چار پانچ بندے تھے انہوں نے پورا مینج کیا ہوا تھا تو انہوں نے خوب منوایا ان کے ساتھ میں بھی تھا اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے جو مشکل کام ہیں وہ بہت پسند ہیں بہت مشکل کام ہیں یہ بہت مشکل کام ہیں یہ بہت مشکل کام ہیں بہت مشکل کام ہیں بہت مشکل کام ہیں مثال آپ کسی درخت کے نیچے کڑے ہونا تو آپ نیچے سے پھل اتار سکتے ہیں آسانی سے تو مجھے پتا کہ میں ایسا مجھے ہوتا ہے کہ درخت کے اوپر چڑھ کے چوپی بے جاگے وہاں سے اتار گے کھاؤں بس یہی جذبہ اور یہی انسان کے اندر جو رکھونی چاہیے اللہ پاک جو انسان کے ہر مشکل جائے اس کو آسان کرتا ہے اللہ پاک آپ کو حوش رکھتا ہے اجانت لیں آپ دوستوں سے ہزتے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں دعا میں یاد رکھیں بکاس بھائی کے لئے دعا کریں ہم آپ سب کے دعا کریں اللہ حافظ ہزتے رہے ہیں اللہ حافظ گھر آپ کچھ ہو جاkt